پیروں کو پاس پاس رکھ کر سیدھے کھڑے ہو جائیے سانس بھرتے ہوئے ہاتھوں کو اوپر لے جائیے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے جتنا ہو سکے اتنا پیچھے جھکنے کی کوشش کریے پر زیادہ مت جھکیے گا ورنہ آپ گیر سکتے ہیں اور لوار بیک میں میجر انجری ہو سکتی ہے خیر پانچ سیکنڈ ہولڈ کرنے کے بعد اس طرح سے نیچے آ جائیے اب اپنی پام ہیل یعنی ہاتھ کے اس حصے کو زمین پر ٹچ کرنے کی کوشش کریے جن لوگوں کی ہاتھ زمین تک نہیں آ پاتے ہیں وہ اپنی شن یا کافز کو کس کر پکڑیں اور ناک کو گھٹنے سے ٹچ کرنے کی کوشش کریں پر گھٹنا ذرا بھی نہ مڑے پھر گھٹنا کو سیدھا رکھتے ہوئے ہی اس طرح سے کوبرا بوز میں آئیے ایل بوز کو سیدھا رکھنے کی کوشش کریے چن کو اوپر کی طرف سٹریچ کرتے رہیے اور کمار کو سامنے کی طرف یعنی آگے کی طرف ہیچتے رہیے پانچ سیکنڈ اسی پوزیشن میں سٹریچ کریے پھر اپنی کمار کو اوپر اٹھائیے اب اس پوزیشن میں کندھوں کو اوپر کی طرف ہیچنا ہے اور ایڑھیوں کو نیچے کی طرف گھٹنے اس میں بھی سیدھے رہیں گے پھر ہیلز کو زمین پر رکھ کر اسی طرح واپس آئیے پیچھے جھکیے ہولڈ کریے اسے ڈیلی کم سے کم بیس بار کریے موسیقا موسیقا